بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوینٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم میتھمیٹکس کلاس ٹینٹھ کے امپورٹنٹ کوئسٹنز ڈسکس کریں گے اگر آپ نے یہ تمام امپورٹنٹ کوئسٹنز کی اچھی طرح سے پریکٹس کر لی تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ بورڈ کے اگزیم میں جو بھی کوئسٹنز آئیں گے آپ بہت آسانی سے ان کوئسٹنز کو سالف کر لیں گے جتنے بھی کوئسٹنز ہیں آپ نے ان کا سکرین شاٹ بندہ لینا ہے تاکہ آپ کے پاس سیو ہو جائیں اب ہم آگاز کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے پاس کونسے قویسٹنز ہیں سب سے پہلے چپ نمبر ون ہے آپ کے سامنے سیٹس کا چپٹر ہے اس میں کون کون سے ٹاپکس ہیں جن کے قویسٹنز کی آپ نے پریکٹس کر دینی ہے اسی طرح سے چپ نمبر ٹو یہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے اس کی ایکسرسائز بھی موجود ہیں اور ان ایکسرسائز میں کون سے امپورٹنٹ قویسٹنز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہیں ان تمام قویسٹنز کو آپ نے اچھی طرح سے جو ہے ان کی پریکٹس کر دینی ہے ان کا آپ سکرین شاٹ بنا لیجئے اور آگے بڑھ جاتے ہیں چپ نمبر تھرڈ پر آ جاتے ہیں چپ نمبر تھرڈ جو ہے اس کی ایکسرسائز بھی اور قویسٹنز بھی آپ کے سامنے موجود ہیں اسی طرح سے چپ نمبر فور ہے اس کی ایکسرسائز اور قویسٹنز آپ کے سامنے موجود ہیں اسی طرح سے چپ نمبر 5 اس کی ایکسرسائزز اور questions آپ کے سامنے موجود ہیں ان تمام questions کی آپ نے practice کر لینی ہے اور اب آپ ان کا سکین شاٹ بنا لیجیے اور آگے بڑھ جاتے ہیں next دیکھیں ہمارے پاس یہ دیکھیں چپ نمبر 6 ہے اس چپ نمبر 6 کے تمام questions اور exercises آپ کے سامنے موجود ہیں چپ نمبر 7 جو ہے اس کی تمام exercises اور تمام important questions آپ کے سامنے موجود ہیں جن کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے اس کے بھی سکرین شاٹ بنا لیجیے اور آگے بڑھ جاتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس چیپٹر نمبر ایٹ ہے اور اس طرح سے اس کے بھی تمام کوئیسنز آپ کے سامنے موجود ہیں اور یہ چیپٹر نمبر ٹویلو ہے اس کے بھی تمام کوئیسنز آپ کے سامنے موجود ہیں ان کا بھی سکرین شاٹ بنا لیجیے اب آپ نے ان تمام کوئیسنز کو اپنے پاس سیف کر لینا ہے ان کی اچھی طرح سے پریکٹس کر لینی ہے تاکہ بورڈ کے ایگزیمز میں آپ اچھے مارکس گین کر سکیں ہوپفلی آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اب آپ اس کو لائک بھی کریں اور ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ان ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور بھی سٹوڈنٹس ان کو اس کا فائدہ ہو سکے تینک یو اللہ حافظ